فور کے نیوز میں آپ سب کا استقبال کا استقبال ہے بڑا گڑا غوث نگر میں تاہرہ ہوتل کا عظیم و شان بڑے پہمانے پر افتتہ عمل میں آیا یہ افتتہ مجلس اتحاد المسلمین کے بارکس نمائندہ کورپوریٹر حفیظ پٹیل کی ہاتھوں عمل میں آیا اس موقع پر ایم آئی ایم کے سینئر لیڈر سید حاجی ایم آئی ایم آکٹیف لیڈر ایس ایم کے پاشا کے علاوہ ایم آئی ایم آکٹیف لیڈر محمد انو اور ہوتل کے اونر شیخ علی سرور نے مہمان کا شاندار استقبال کرتے ہوئے گل پوشی اور شال پوشی کی آئیے دیکھتے ہیں اس کے کچھ چھلکیاں سلیم بھئی مرحبت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ آج بلہ غوظنگر کے اندر تاہرہ ہوتل کا افتداء عمل میں آیا عالی جناب نمائندہ کارپیٹر عبدالحفیظ صاحب کے ہاتھوں اس کا اناغریشن عمل میں آیا اور اس کے اونر جناب سرور بھائی سے اس بارے میں گفتو گوی اور انہوں نے تمام مہمانوں کی گلپوشی اور شالپوشی کی بہدرین استقبال کیا اس ہوتل کی خصوصیات یہ ہے کہ انشاءاللہ ناشتے میں آپ کو ساکھ پوری کچڑی کھٹا خیمہ ملے گا اور دو پہر میں مٹن بریانی چکن بریانی ملیں گی اور اس کے علاوہ بہترین ذائقے دار ایک مرتبہ پینے کے بعد بار بار یاد رکھنے والی چائے ملیں گی اس کے علاوہ بھی رمضان کا سیزن جو ہے شروع ہو رہا ہے حلیم جو ہے انشاءاللہ ملیں گی دہی بڑے ملیں گے اور اس کے علاوہ جو جو چیزیں یہاں پر لوگ پوچھیں گے انشاءاللہ ان کی ضرورت کو بہترین ذائقے کے ساتھ اور واجبی دام کے ساتھ انشاءاللہ وہ دینے کا عظم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کاروبار کے اندر برکت عطا فرمائے اور اس کے ذائقے کو خائم رکھے اور تمام سامعین سے میں گزارش کروں گا کہ آپ کو اگر ذائقہ چاہیے اکنا اطراف رہنے والے آپ جو ہے تاہرہ ہوتل کا رخ کریں انشاءاللہ آپ کو بہترین ذائقے کے اندر بہترین ذائقہ اور کم دام کے اندر انشاءاللہ یہاں پر فرام کیا جائے گا یہ تاہرہ ہوتل جو ہے افتتہ کیا گیا ہے اور بریانی وغیرہ بریانی اور چائے بہترین ذائقے کے ساتھ فرام کی جائیں گی یہ کوچس رہیں گی میری یہ رمضان کے لئے اسپیشل ہلیم ہے اور اسپیشل لسی رہیں گی بیلکل جو ہے بیف کی حلیم رہیں گی بیلکل جو ہے واجبی دام پہ اور جو ہے ذائقے کے ساتھ اچھی ہے حلیم رہیں گی اور لسی رہیں گی لسی اور فالودہ اسپیشل رہیں گا یہ بلہ گڑا ہے غوث نگر میں ہوتل ہے ہمدار میں سہری کے لئے سہری کا بھی انتظام رہیں گا سہری کا بھی انتظام رہیں گا سبے میں جو ہے فجر سے چالو ہو جائیں گی شام میں بارہ بجے تک رہیں گی